جی ویورز تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی یمی یمی بننے والی ریسپی ہے اور جھن پڑ بن جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا بہت مزے کی بنتی ہے یہ تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے ریسپی کیسے بنائی ہے تو کرتے ہیں سٹار چلے آئیں میکس پاسٹا ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تین قسم کا میں نے پاسٹا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ سٹائل میں ہے یہ اور یہ یہ تین قسم کا پاسٹا ہے یہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویج ہے میں دیکھیں اس میں جائیں گی یہ میں نے دو گھجر لی ہے تین شیملا مرچ لی ہے بندگو بھی لی ہے شیملا مرچ میں نے ریڈ کلٹ کی لی ہے آپ گرین بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ریڈ ہی لیں گے آپ ٹھیک ہے تو میں آگے گرین میں بناتی ہوں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں ریڈ میں بنا ہوں تو میں ریڈ میں بنانے لگی ہوں یہ ویج ہے تین قسم کی ویج ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین قسم کا پاسٹا اور یہ ہے ڈیڈ پاو چکن ڈیڈ پاو بوننیس چکن ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ ہے تین ٹیبل سپون ایسے وینیگر ہے اور تین ہی ٹیبل سپون یہ ہوت سوس ہے اور تین ہی ٹیبل سپون ہے یہ سویا سوس یہ ہے چلی فلیکس سالٹ بلیک پیپر ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس میں جتنا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اتنا آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اور کیا جائے گا یہ تھوڑا سا لیسن جائے گا چوب کیا ہوا لیسن ہے اور یہ چھوٹا سا میڈیم ساید کا پیاز لی ہے میں نے یہ جائے گا اس میں تو یہ سپائسی تھی ہے سب سے پہلے میں میرینیڈ کرتی ہوں چکن کو Thیک ہے میں یہ پانی بوائل رکھ دیا ہوا ہے مکرونی کے لیے تو یہ پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں سالٹ اور آئر ڈالل دالتے تو پانی بوائل کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے تو اسے کم میرینیڈ کرتے ہیں چکن کو اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ پانی film سالٹ ایک ہے سوڑی سی بلیک پیپر مرینیٹ کرنا اتو میں نے تقریباً سات آرگ منٹ میں نے اس کو مرینیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں کرنا یہ ونگر بسم اللہ رحمان را ہے ایک ڈیبل سوون ونگر ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اس کو مکس کر کے نا تو میں نے پانچ منٹ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک میں اس کو مرینیٹ کر کے رکھتی ہوں ٹھیک ہے تو ویورج یہ میں نا سویا سوس ڈالنا بھول گئی اس میں ایک ڈیبل سوون میں سویا سوس بھی ڈال دوں گی چکن میں مرینیٹ کرنے کے لیے نا سویا سو سوس مینگر صوت بلیک پیپر ہیں میں اس میں بھی ٹکن میں بھی ڈال کے تو اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے راکھ رہی ہوں تو یہ میں نے ڈال کیا چلے پہ بسم اللہ الرحمان را ہوں میں اس میں ڈالنے لگی ہوں لکھائی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ڈالوں گی میں لیسن بسم اللہ لیسن کے جوے ڈال رہی ہوں میں نے چوب کیا تین سے چار جوے لیے تھے میں نے لیسن کے اس کو کرتے ہیں ہم لائٹ براؤن سا کرتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ براؤن ہونے دیتے ہیں اس کو بچے سے لے گئے ہیں اکیڈمی میں بہت ہی بنا رہی ہوں دیکھیں زیادہ براؤن نی کرنا لائٹ سا کرنا ہے اس میں ڈالنے لگی ہوں پیاز 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 دال دیئے اب ان کو حساسہ چاہل لائٹ براؤن نی کرنا سوٹے کرنا ہے سوٹے کروں گی بڑا سا نرم ہو جاتا پیاز تو پھر اس میں میں چکن ڈالوں گی دیکھیں پیاز اس طرح کے ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چکن یہ جو چکن میں نے میرینیڈ کر کے رکھا تھا نمک کالی میرچ سرکا اور سویا سوس لگا کے تو میں نے دس منٹ کے لئے اس کو میرینیڈ کیا اس کو لائٹ رکھانے رہی موزی پھر دیں سوٹے کریں موزی پھر دیں اس کو سوٹے کریں اچھا چھلانا ہے اب بڑی مزے کی میکس پاسٹہ جو بہنا رہ بھی ہوتا ہے جو ٹائم لگے گا لگے گا ادر وائس ٹائم نہیں زیادہ لگتا ہے جہاں پر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو میں لائٹ سا براون کر کے تو اس میں اچھے سی جب یہ بھون جائے گا چکن نے پانی چھوڑنا ہے اس نے بھوننا ہے گولڈن ہو جائے گا تو پھر اس میں ویجیٹیبل ڈالوں گی یہ دیکھیں چکن اچھے سے بھون گیا جو پانی چھوڑا تھا نا چکن نے اسی میں یہ کر گیا کچھ میری نے کر کے رکھا ہوا تھا اس سے سوفٹ ہو گیا اب دیکھیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ساری ویج یہ دیکھیں بسم اللہ رفمان دیگا یہ میں نے ساری ڈال دیا ڈالنے لگی ہوں ساری اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے رکھے ہیں سپائسی یہ سارے یہ میں ڈالنے لگی ہوں کر کے یہ دھانے سویا سوس اس میں ڈائے کرنا چیلی سوس ملیگر اور یہ سار بلیک پیپر اور چلی فلیکس اب ان کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں ساری چیزوں کو نا چکن کو اور ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر کے دکھاتی ہوں تو بیورد یہ دیکھیں میں نے سات آٹھ منٹ نا ویجیٹیبلز کو بھی ایسے فرائی کیا ہے زیادہ ان کو کوک نہیں کرنا بس میں نے سات سے آٹھ منٹ تک کیا ہے تو اب میں اس میں مکرونی وہ پاسٹا ڈال کے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو بیورد یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور خوشبو بھی اتنی پیاری آ رہی ہے نا چکن کے ساتھ ویجیٹی تو اب ڈالتے ہیں ہمیں اس میں مکرونی تو جی ویورد یہ دیکھیں میرا پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے میں نے چکن اور ویجیٹیبلز کو تھوڑی بن دس منڈ کے لیے میں نے ہلکی آنچ پہ نا ان کو پکایا ہے ٹھیک ہے اتنی اچھی لکھ آ رہی ہے ویسے اتنی ویڈیو میں نہیں آ رہی ویسے دیکھنے میں زیادہ یمی لگ رہا ہے لکھ بہت اچھی آ رہی ہے تو اب آپ کو نا میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں فلیم میں نے کر دی ہے بن تو اس کو ڈی شوٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویورز تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے یا نہیں تو آپ بھی اپنی ریسیپی شیئر کیا اگر مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طرح بناتے ہیں مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تو میں تو ایسے ہی بناتی ہوں مجھے ایسے ہی بنانا اچھا لگتا ہے تو اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں یا ایسے ہی کھائیں بہت مزے کی ہے یمی یمی ہے آپ بھی کھائیں نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ